یہ جو فکر و فن کی ہے داستہ یہ جو ذکرِ علم و شعور ہے ہے جو روشنی میرے جارسو میرے ہم سخن کا کمال ہے پروگرام ہم سخن کے ساتھ آتف بڑھ کا سلام قبول کیجئے مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کی مقصدی یا نظریاتی شاعری کا امام کہا جا سکتا ہے حالی انیس سو سینتیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو پندرہ کی پہلی تاریخ یعنی یکم جنوری کو انہوں نے وفات پائی آج حالی کے افکار و نظریات اور ان کی شاعری پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر خاجہ محمد زکریہ صاحب کو دعوت دی ہے آئیے ان سے باتشیت کا آغاز کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حالی کا جو مقام ہے وہ شاعری کے حوالے سے بھی ہے اور نصر کے حوالے سے بھی اور کہا یہ جاتا ہے کہ عملی زندگی میں بھی وہ اتنے ہی بعمل تھے جتنا کہ وہ اپنی شاعری میں کردار کی بات کرتے ہیں یا کردار کی بلندی کی بات کرتے ہیں حالی کو بطور فرد آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ بڑھ صاحب دراصل حالی میری بڑی ہی پسندیدہ شخصیت ہے اور میں بہت ہی ابتدائی زندگی میں جن افراد سے متاثر ہوا اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان میں حالی سرے فرست ان کی نظم و نصر میں نے تقریباً ساری کی ساری بہت توجہ سے پڑی ہے اور جہاں تک ان کے کردار کا تعلق ہے ایسے سچے اور کھرے اور صحیح لوگ اور دھیمے مزاج کے ساتھ سچ بولنے والے آپ کو نہیں نظر آئیں گے آپ نے بہت اچھا کیا اپنے تعرف میں کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یکم جنوری انیس سو پندرہ کو فوت ہوئے ہیں کیونکہ اس کی تصحیب بہت ضروری تھا اکثر کتابوں میں اکتیس دسمبر انیس سو چودہ لکھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درمیانی رات تھی یکم جنوری اور اکتیس دسمبر کی جب ان کا انتقال ہوئے لیکن بارہ بجے کے بعد نئی تاریخ شروع جاتی ہے تو رات کے دو ڈھائی بجے انہوں نے انتقال کیا ہے اس لئے صحیح تاریخ یکم جنوری انیس سو پندرہ ہے نہ کہ اکتیس دسمبر انیس سو چودہ ہے بالکل آپ نے بجاہ فرمایا ہے دوسری بات جو ایسی میں دلچسپی کی خاطر بتا دیتا ہوں کہ پانی پت سے چونکہ تعلق تھا حالی کا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں اور انہوں نے ابتدائی زندگی وہاں گزاری ہے وہیں تعلیم حاصل کی ہے مختلف لوگوں سے اور اس کے بعد اگرچہ وہ دلی میں گئے ہیں علی گڑھ میں رہے ہیں لاہور میں بھی انہوں نے وقت گزارا ہے لیکن پھر وہ ایک خاص وقت کے بعد پھر پانی پت چلے گئے تھے اور زندگی کے بہت سے سال پھر انہوں نے پانی پت میں گزارے ہیں اور حالی جیسے درویش صفت آدمی تھے ان کو قبر بھی ابو علی کلندر کے ساتھ نصیب ہوئی خیر یہ تو ایک زمنی بات تھی کہ حالی کا بہت کام ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری اردو شاعری میں نظم اور نصر ملا کر کوئی دوسرا نام ایسا نہیں ہے جو حالی سے پہلے لائے جاتا ہے کیونکہ یا تو نصر نگار ہیں نصر میں بہت مقام ہے یا شاعری میں بہت مقام ہے لیکن نصر اور شاعری میں بیق وقت حالی سے بڑا نام کوئی نہیں یعنی یہ کہنا کہ آپ ان کی نصر کو دوسرے درجے پر رکھیں یا شاعری کو دوسرے پر رکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے ان کی شاعری بھی اتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہے جتنی نصر ہے اور پورے عدب میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو نصر اور شاعری میں یقسام اقام رکھتا جو حالی کا ہے تو یہ ایسی فوقیت ہے جو ظاہر ہے کسی کو اور کو نصیب نہیں وہی پورے اردو اتنی ہے اچھا صرف اس فوقیت کے باوجود یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ حالی نے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کی یعنی وہ کسی سکول کالج میں نہیں گئے وہ کسی مدرسے میں باقاعدہ طور پر نہیں پڑے لیکن ویسے مختلف جگہوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک طور تھا ان کی زندگی کا اس نے کچھ اثر ڈالا ان کے نظریات پہ یا ان کے زندگی کو آگے چل کے دیکھنے کے طریقے پہ بٹ سب ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں وہ درسمی تعلیم ہے یعنی ہم داخل ہو گئے سکول میں داخل ہوئے درسمی جمار پاس کر لی کالج میں چلے گئے وہاں سے اگر خوش قسمت ہوئے نکلے یونیورسٹی میں چلے گئے تو ہم رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں مافٹرز بھی کر لیتے ہیں اور پی ایج ڈی بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ رسمی تعلیم سے انسان کیا کچھ سیکھتا ہے اور رسمی تعلیم کے علاوہ اگر وہ اپنے شوق سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ زیادہ سیکھتا ہے یا کم سیکھتا ہے یہ ایک معمولی سوال نہیں ہے بے شمار لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ یا رسمی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا لیکن وہ رسمی تعلیم والوں سے منزلوں آگے نکل جاتے ہیں حالی بھی انہی کی مثال ہے یعنی یتیم تھا نہایت غریب خاندان اب وہ ذرا بڑے ہوئے ہیں تو انہیں سیکھنے کا شوق تھا چمانچہ پہلے پانی پت میں وہ مختلف مسجدوں میں اور اس زمانے میں مساجد میں جو امام ہوتے تھے وہ بہت بڑے لکھے ہوتے تھے یہ نہیں کہ ایسے ہی اٹھ کے آگئے ہیں وہ عربی بھی بہت اچھی جانتے تھے فارسی بھی بہت اچھی جانتے تھے چمانچہ حالی کا یہ انداز تھا کہ وہ ایک مسجد کے مولوی سے پڑے اس سے جو کوئی سیکھنا سیکھ لیا پھر دوسرے کے بعد چلے گئے اس سے سیکھنا شروع کر دیا اور پھر ایک وہ بھی لڑکپن کی بات ہے ابھی اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ دیلی چلے گئے اور پھر دیلی میں جا کر انہوں نے مختلف مساجد میں جن لوگوں کا چرچہ زنا کہ یہ علم و عدب میں بہت عالی درچے کے ہیں پھر ان سے تعلیم حاطل کی اس لیے جہاں تک عربی اور فارسی کا تعلق ہے حالی سے بہتر لوگ آپ کو کم ملیں گے پورے اردو عدب میں میں اپنے ان دوستوں سے جو عربی بہت اچھی جانتے ہیں میں نے یہ پوچھا کہ حالی کے عربی کیسی تھی تو انہوں نے کہا کہ حالی کی عربی لا جواب تھی اور یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ حالی نے زندگی میں تیرہ سال کے عمر میں جو پہلی کتاب لکھی ہے وہ عربی میں تھی اب یہ الگ بات ہے کہ جو ان کے استاد جو تھے اس کتاب پر ناراض ہوئے صرف مسلک کی وجہ سے کہ آپ نے اس کتاب میں فلان شخص کا ذکر کیا ہے وہ غلط مسلک کا آدمی ہے اس لیے وہ کتاب بھاڑ کے پھینک دی تم نے اگر یہ بڑی محنت سے لکھی ہے تمہاری محنت میں شک نہیں لیکن جس کی حمایت میں لکھی ہے میں اس کو برداشت نہیں کرتا اس لیے بھاڑ کے پھینک اس کا ارثر یہ ہوا کہ بیچارہ تین چار سال پھر تصنیف و تعلیف کی طرف نہیں آیا پھر سفر نام ہے ناصر خسرو فارسی میں ہے وہ ایڈٹ کیا تو یعنی ان دو زمانوں میں اس کی یہ قابلیت اچھے صرف اس قابلیت کے باوجود حالی کی جو پہلی باقاعدہ نوکری ہے وہ شاید نائب قاسد کے طور پہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ نواب شیفتہ کے بیٹے کے احتالیق بھی بنے غالب کے تبسط سے اور پھر اس سے آگے انہوں نے انگریز سرکار کے ساتھ بھی کام کیا تو یہ جو منازل ہیں یا یہ جو ان کا سفر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ جو بہت غریب خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں انسان کو کسی نہ کسی طرح روٹی تو کھانی ہے اپنی بہت بنیادی ضرورت نے تو پوری کرنی ہے اگر کچھ اور نہ ہو سکے تو جو معمولی سے معمولی کام ہو سکتا ہے مل جائے وہ کر لیتے ہیں چنانچہ حالک بھی یہی سٹیج تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو مجبوراں وہ نائب قاسد بن گئے وہ کچھ حرصہ رہے وہاں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان حالات میں یا تو رہ کر ختم ہو جاتا ہے اور یا پھر وہ کوشش کر کے اس سے آگے نکلتا ہے تو میرا خیال ہے بڑے لوگ اسی وقت بنتے ہیں جب وہ حالات سے ابر نہ سیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک بہترین مثال آلی ہے کہ جس نے حالات سے شکست نہیں مانی بلکہ حالات کے مطابق ترقی کی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ سیکھا ہے اور آگے گئے ہیں جی اب یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے وہ انسان کے داخل میں ہوتا ہے اور وہ داخلی صلاحیت اس کی جو ہے وہ اس کو آگے لے جاتی ہے یہی مسئلہ حالی کا ہے اس نے ایک ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے حسار میں وہ ملازمت کرتے تھے وہاں سے پیدل دلی آئے اور راستے میں پتے کھائے ہیں اور گندہ پانی پیا ہے جس کے نتیجے میں ان کی صحت زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوئی پھر چار پانچ سال ان بد امنی کے حالات میں وہ پانی پت میں رہے ہیں لیکن انہیں لکھا ہے کہ میں اس عرصے میں بے پڑھی کتابوں کا متعلق کرتا رہ پت اس طرح سیکھنے ہیں سیکھنے والے جی پھر وہ دلی چلے گئے ہیں دلی جا کر غالب سے ان کی الیک سلیک ہو گئی اور غالب نے کہا کہ جی میں لوگوں کو شیر کہنے سے منع کرتا ہوں لیکن تم اتنی اچھے شیر کہتے ہو کہ میں سمجھتا ہوں تم اگر شیر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر جبر کرو گے یہ غالب نے اس نوجوانی نے ان کو سند دے دی شاہری اچھے یہ جو سند ہے ظاہر ہے یہ حالی کے لیے حوصلے اور حمد کا سبب بنی ہوگی لیکن حالی کے بہت زیادہ شیر کہنے کے باوجود اور مسدس جیسے شاکار لکھنے کے باوجود ہمارے ہاں حالی پر بہت تنقید ہوتی شیر کے حوالے سے خاص طور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں میں آپ اس سے پہلے ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں میں عدب میں کم ترین درجہ تنقید کو دیتا ہوں حالی کے میں بھی ناقد کے طور پر معروف ہوں اصل چیز تخلیق ہوتی ہے تنقید میں کیونکہ تنقید میں ہر آدمی کی اپنی رائے اپنا ذوق اپنا شوق اپنا دلچسپیاں اپنا تصب اپنی ترجیح کوئی دو چار نقاد یہ کی بات نہیں کہتے اس لیے کوئی تنقید اور عدبی ذوق کوئی معروضی چیز نہیں بلکہ ایک آدمی کی کوئی رائے دوسرے کی کوئی رائے بہر آل میں اب اس بات سے آگے چلتا ہوں تو حالی کی شائری کے بارے میں جو بات پھیلائی گئی ہے اور وہ کس نے پھیلائی ہے میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حالی سرسید کے قریبی ساتھیوں میں تھے ٹھیک ہے جو اب سرسید کے مخالفین کی ایک بہت بڑی جماعت وہ سرسید کے ہر ساتھی کے خلاف لکھتے اور بولتے تھے اس رد میں حالی بھی آئے پھر آپ تھوڑا سا آگے چلیں اس زمانے میں انہوں نے مسدس لکھی اٹھارہ سو اناسی میں ایٹین سیونٹی نائن میں مسدس لکھی اور وہ چھپتے ہی اتنی مقبول ہو گئی میرا خیال ہے آج کے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں شہر شہر اور گاؤں گاؤں مسدس حالی پڑی جاتی تھی تو اس کا جو اثر ہوگا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں پھر انیس سو چھتیس میں ہمارے ہیں ایک تحریک شروع ہو گئی جس کو ترقی پسند تحریک کہتے ہیں وہ تحریک اگرچہ اس میں خوبیاں بھی تھیں کچھ مثلا میرا خیال ہے کہ یہ نظریہ غلط نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان معاشی تضادات اتنے نہیں ہونے چاہیئے جتنے ہیں بنیادی طور پر یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ تحریک یہ سمجھتی تھی کہ اس ملک میں اگر مذہب کے ہم خلاف لکھیں گے تو شاید ہمارے نظریات تیزی سے پھیلیں گے حالکہ اس کے برقس ہوا ہے بلکہ یہ اس تحریک کی عام پسندیدگی میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی اس تحریک نے یہ فیصلہ کیا تھا باقاعدہ یہ ایک تحریک تھی یعنی باقی عدوی تحریکیں اس طرح کی نہیں تھیں یہ ایک منیفیسٹو کے ساتھ منظر عام پر آئی تھی تحریک کہ یہ نقطہ نظر پیش کیا جانا چاہیے عدب میں اب انہوں نے یہ تیہ کیا اپنی کسی کانفرنس میں کہ جو لوگ شائری میں مذہب کا نام لیتے ہیں ان کو ذرا پیچھے ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ ہماری تحریک کے پھیلاؤں میں رکاوٹ ہیں چنانچہ اس زد میں سب سے پہلا نمبر حالی کا تھا دوسرا اکبر علابادی کا تھا تیسرا علامہ اقبال کا تھا چاتھا حفیف جلندری کا تھا یہ چار لوگ اس زد میں آئے اور حالی کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کہا جائے کہ یہ قدیم غدل بات اچھی کہتا تھا اس کے بعد جب یہ مسدس وغیرہ کی طرف آیا تو یہ اس کا ارتداد تھا یہ بری شائری شروع کرتی اس نے اور پھر کبھی اچھی شائری نہیں کی تاکہ لوگ مسدس نہ پڑے اور اس کی قدیم غدل پڑے اکبر علابادی کے بارے میں انہوں نے کہا وہ جی ایجادات کا مزاق اڑایا ریاکشنری 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 اور اس کو یہاں